اسلام علیکم فرنڈ ڈی جے وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ لیبر شارٹڈ کے حوالے سے ایک نیا جو کے شعبہ سامنے آ گیا ہے فرنڈ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی اس شعبے سے مطالق آپ کو بتایا تھا جس میں کافی تعداد کم تھی لیکن اب تعداد بہت حد تک بڑھ چکی ہے اب اس حوالے سے اس ادارے کی جانب سے حکومت کو کہا گیا ہے کہ لازمی طور پر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو بہت بڑا کرائیسز آئے گا اور یہ شعبہ تو بھائی کا شکار ہو جائے گا فرنڈ یہ کون سا شعبہ ہے آگے چل کر آپ کو کامل ڈیٹیل میں ویڈیو میں بتاتی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھیں اور اگر چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں کچھ یوں ہیں کہ یہ جن سا شعبہ ہے یہ فارمنگ کا شعبہ ہے جس میں پہلے کچھ ہزاروں کی تعداد میں جو کہ ورکرز کی ضرورت تھی لیکن اب اس میں کافی بڑی تعداد میں ورکرز کی ضرورت ہے جو کہ لگ بگ ایک لاکھ کے قریب ورکرز کی ضرورت ہے اور اس ادارے کی جانب سے فارمنگ کی یہ کہا گیا ہے حکومت کو کہ جلد از جلد اس کا حوالے سے کچھ نہ کچھ سوچا جائے نہیں تو یہ بہت بری طرح متاثر ہوگا یہ شعبہ کیونکہ زیادہ تر اس میں کھیتوں میں سبزییں اور اس کے علاوہ فروٹس وغیرہ کی جونسی ہوتی ہے وہ کام ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ کمی واقعہ ہوگی جیسا کہ 2020 میں بھی اس میں کافی حد تک کمی واقعہ ہوئی جب بریگزٹ ہوا کیونکہ یورپ کے کافی زیادہ ایسے ورکرز ہیں جو کہ یہاں پر آ کر کام کرتے تھے یورپ کے باشندے تو جب سے بریگزٹ ہوا پھر وہ اپنے ممالک میں چلے گئے تو اس وجہ سے کافی اس میں کرائسز آیا لیکن اب 2021 میں اس حوالے سے کافی زیادہ کرائسز آ رہا ہے جو کہ لگ بگ ایک لاکھ کے قریب ہے تو حکومت کو کہا گیا ہے کہ جلدہ جلد اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اقدامات کیا جائے ورک ویزے زیادہ کیے جائیں شورٹ ٹرم ورک ویزے زیادہ کیے جائیں جو کہ سیزنل ہوتے ہیں تو یورپ کے باشندوں کو یعنی کہ جو یورپ کے ورکرز ہیں ان کو یہاں پر ایڈجیسٹ کیا جائے ورنہ جو فروٹ اور سبزی کے حوالے سے کافی زیادہ یورپ میں آنے والے جو کہ باشندے یہاں پر کام کرتے تھے تو یوکے میں کافی حد تک اس حوالے سے کرائسز آ جائے گا اور یہ ادارہ جونسہ ہے شعبہ ہے اس لیے بھی طبائی کا شکار ہو جائے گا یعنی کہ فل فروٹ کی جو ہے وہ کمی واقعہ ہو جائے گی تو ہمیں ورکرز کی ضرورت ہے تو اس لیے انہوں نے گورنمنٹ سے آگے اپیل کی ہے کہ شارٹ ٹرم ویزا جلد از جلد جاری کیے جائیں تو فرینڈ یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے جس میں آپ انہوں نے گورنمنٹ سے اپیل کی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے ٹائم پیلڈ میں گورنمنٹ اس حوالے سے کیا کرتی ہے تو فرینڈ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں یہ بھی چیز کا ہے کہ اگر یہ امنیسٹی کو اوپن کرتے ہیں یعنی کہ امنیسٹی کے لیے کچھ ایسے ہنرمند افراد جو کہ illegal immigrants جو کہ already اس شعبے میں کام کر رہے ہیں وہ بھی بینہ ٹیکس کے کر رہے ہیں تو اگر یہ امنیسٹی اوپن کرتے ہیں تو ایسے تمام تر ہنرمند افراد جو کہ illegal immigrants ہیں اور وہ already اس شعبے میں کام کر رہے ہیں اگر یہ امنیسٹی اوپن کرتے ہیں تو ان کو لازمی طور پر اس شعبے میں adjust کر دیا جائے گا کیونکہ فرینڈ اگر ورک ویزے کی بات کی جائے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم درکار ہو سکتا ہے لیکن اتنی بڑی تداد میں ورکرز نہیں آ سکتے تو اس لیے ان کو اس شعبے میں لازمی طور پر ایسے افراد کو adjust کرنا پڑے گا یعنی کہ امنیسٹی کو اوپن کرنا پڑے گا ان افراد کے لیے جو کہ اس شعبے سے متعلق ہیں تو ان کو اس میں لازمی طور پر adjust کریں گے اور ان کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے کیونکہ اگر امنیسٹی اوپن ہوتی ہے تو ان تمام تر افراد کو اس شعبے میں لازمی طور پر adjust کر دیا جائے گا ان شعبے میں ہنر مند ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے تمام ممالک نے اپنے شعبوں میں ایسے ہی illegal immigrants کو legal status دیا ہے یعنی کہ امنیسٹی کو اوپن کیا ہے ان افراد کے لیے جو کہ ہنر مند افراد ہے already pretty patel کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو ہنر مند افراد ہیں ہم ان کے لیے لازمی طور پر کوئی نہ کوئی نیا اقدام لازمی نکالیں گے یعنی کہ pretty patel کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم ان ممالک سے immigrants کو لے کر آئیں گے جہاں پر جنگ وغیرہ چل رہی ہے یعنی کہ ہنر مند افراد کو لے کر آئیں گے اور ان کو work visit دیے جائیں گے تو ایسے جو کہ illegal immigrants ہیں جیسا کہ آپ آنے والے یہ next month میں لازمی طور پر اس shortage سے متعلق لازمی meeting کی جائے گی تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ایسے illegal immigrants کو امنیسٹی دینے کے بارے میں سوچا جائے جو کہ ہنر مند افراد ہیں اور already ایسے sectors میں کام کر رہے ہیں جہاں پر اس ٹائم پر یوکے میں shortage چل رہی ہے تو آپ لوگوں کو یہی ہے کہ جو افراد ان شعبوں میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے لازمی طور پر ایک اچھی خبر آنے والے دنوں میں ضرور سننے کو ملے گی کیونکہ workers کی تداد بہت بڑی تداد ہے جو کہ خالی یورپ کے باشندوں کو لے کر یعنی کہ ان کے لیے work visit ڈال کر تو ان سے ہی یہ پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کو illegal immigrants کے بارے میں بھی لازمی طور پر سوچنا پڑے گا کیونکہ اتنی بڑی تداد illegal immigrants کی different شعباجات میں already کام کر رہی ہے اور وہ بھی بینہ tax کے کر رہی ہے تو اس سے فائدہ government کو ہی ہوگا tax بھی ملے گا اور دوسرا یہ shortage بھی ختم ہوگی جیسا کہ friend آپ کو معلوم ہے کہ last video میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ amnesty next month میں لازمی طور پر اس سے متعلق کوئی نہ کوئی meeting اور کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی کیونکہ اس time پر جو crisis different شعباجات میں چل رہا ہے تمام تر شعباجات ایسے ہیں جو کہ بڑے شعباجات ہیں جن میں لازمی طور پر اس حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا خالی ورک ویزوں دینے سے یعنی کہ یورپ کے بشندوں کو یہ shortage پوری نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ایک بہت بڑی تداد ہے جس کو پورا کرنا لازمی طور پر ان کو کرنا ہی پڑے گا اور ان اداروں کی جانب سے بھی اب حکومت کو فروز کیا جا رہا ہے اور پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ جلد از جلد اقدامات کیے جائیں فرینڈ اس سے علاوہ ایک important update آپ لوگوں کو دیتے ہیں جو کہ پاکستان اور ترکی کے لیے بہت زیادہ important ہے ان لوگوں کے لیے کیونکہ ان دو ممالک کو ابھی تک یوکے کی گورنمنٹ نے red list میں رکھا ہوا ہے تو آنے والے دنوں میں بہت توقع کی جا رہی ہے کہ ان کو red list سے نکال کر امبر list میں شامل کر دیا جائے گا کیونکہ فرینڈ پاکستان کو پاکستان میں ایسے مسافر پنسے ہوئے ہیں جو کہ ان کی families بھی کافی زیادہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جلد از جل red list سے نکلے تاکہ ہوتل کرنٹینہ کی جو requirement ہے اس میں کمی واقع ہو کیونکہ فرینڈ اس میں پاکستان میں جو families ہیں ان کی خاندان کی جو families ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ بڑی ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئے کافی زیادہ ان کو afford کرنا پڑتا ہے جو کہ اس time پر ان کے لیے afford کرنا کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ fee ابھی بہت زیادہ ہو چکی ہے جو کہ بائیس سو پچاس کے قریب ابھی کر دی گئی ہے تو یہ اب کافی زیادہ مشکل ہو چکا ہے تو آنے والے دنوں میں یہی امید کی جا رہی ہے کہ جلد پاکستان کو green list کے حوالے سے تو نہیں کہا جا سکتا لیکن ember list میں لازمی شامل کر دیا جائے گا یہ مسافروں کے حوالے سے بہت زیادہ important update ہے جو کہ ابھی اس time پر راہ دیکھ رہے ہیں اور ترکی کے وہ مسافر جو کہ وہ بھی UK کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی توقع کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی لازمی طور پر ترکی کو بھی ember list میں شامل کیا جائے گا یہ دو ممالک ایسے ہیں جن میں ابھی تک ratio بہت کام ہے لیکن انگلینڈ کی حکومت کو criticize بھی کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر situation کافی بہتر ہے پھر بھی ہمیں red list میں رکھا گیا ہے جانی کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں 21 بائیس کے قریب ایسے ایمپیز ہیں جن کی جانب سے حکومت انگلینڈ کو خات بھی دیے گئے ہیں یعنی کہ پاکستان کو اس لس سے نکالا جائے اور خاص طور پر بوریس جانسون کو بھی یہ لیٹر بیجے گئے ہیں ان ایمپیز کی جانب سے تو فرینڈ یہ ایک ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ تھی امنیسٹی اور امیگرینٹ سے مطالق اور شارٹیج کے حوالے سے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری اور ایمپورٹنٹ تھی تو فرینڈ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لازمی طور پر لائک اور شیئر کریں مزید ملتے ہیں کسی اور ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ میں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ